بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ کر کے آیا ہوں پروردگار تیرے پاس اب مجھے عطا فرما اپنی عبادت کی کوئی حیثیت سمجھنے لگتا ہے حضرت عیوہ علیہ السلام کے لئے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جب مسائب آئے تو ایک کے بعد ایک مصیبت آتی گئی پہلے ان کا مال طلب ہو گیا تو انہوں نے کہا پروردگار میں صبر کرتا ہوں اس پر پھر ایک منزل آئی کہ ان کی اولاد ان سے لے لی گئی کہ پروردگار میں صبر کرتا ہوں پھر ایک منزل آئی کہ وہ خود زمین گیر ہو گئے یعنی ایسی کچھ بیماریاں آ گئیں کہ وہ اٹھ نہیں سکتے تھے بس طرح سے پروردگار میں صبر کرتا ہوں لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ لگتا ہے کہ عیوب نے کوئی خطا کیا ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے اور ایک کے بعد ایک ان پر مسائب آ رہے حضرت عیوب علیہ السلام نے جب بھی باتیں سنی تو کہا پروردگار تو نے مجھ سے میرا مال لے لیا تو میں نے صبر کیا تو نے مجھ سے میری اولاد بھی لے لی میں نے صبر کیا میں خود زمین گیر ہو گیا میں نے صبر کیا لیکن اب مجھ سے یہ صبر نہیں ہو پا رہا کہ لوگ میرے لئے میری عزت اور آپ روح کے لئے یہ باتیں کر رہے ہیں تو ندائے پروردگار آئی اس روایت میں اس طرح سے بیان ہے کہ اے ای ایو جو آپ نے پہلے صبر کیا تھا وہ بھی آپ نے کیا تھا یا ہم نے آپ کو توفیق عطا کی تھی یہ میں کہاں سے آگیا چونکہ وہ انبیاء اکرام کا معاملہ تھا لہذا اللہ تعالی نے انہیں اس وقت تنبیہ کی کہ وہ صبر کی توفیق بھی تو ہم نے آپ کو عطا کی تھی تو حضرت عیوب اس پر سخت پشے مانوے کہ میں نے کیوں اللہ تعالی سے اس طرح سے خطاب کیا تو بعض اوقات ہم اپنی عبادت پر یا اپنے کسی کام پر عجب میں مقتلہ ہو جاتے ہیں پروردگار میں زیارتوں پر جاتا ہوں میں اتنی مجلسوں میں آتا ہوں میں اتنی عبادت کرتا ہوں میں ایسی اطاعت کرتا ہوں میں ہمالے امیدعوت کرتا ہوں میں ہمالے لیلترہ غائب کرتا ہوں اب میں آیا ہوں تو اس سے طلب کرنے کے لئے نہ یہ روش صحیح روش نہیں ہے اس لئے کہ جو کچھ کمال ہے وہ اللہ تعالی کی جانب سے عطا کرتا ہے کہ کوئی بھی کمال اللہ تعالی نے آپ کو الگ الگ ہر ایک کو کوئی نوعی صلاحیت عطا کی ہے کسی میں بولنے کی صلاحیت ہے کسی میں کوئی اور ذہنی اور جسمانی صلاحیت ہے اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہماری اپنی جانب سے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ درحقیقت میں اس معاملے میں اللہ سے بے نیاز ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے ہو نہیں سکتا ہم تو پورا وجود ایک ایٹم جو ہے نا اس کا سنگل مولیکیول وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ایزن کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا وَإِلَّا نتیجہ نکلے گا کہ وہ جو مولیکیول ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی حکومت سے باہر ہے لَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُکُومَتِكِ پروتگار تیری حکومت سے باہر جانا ممکن نہیں ہے یہ دعای کمائل میں جناب امیر نے فرمایا دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم ان کمالات کو اپنی جانب سے سمجھیں اور اپنے تائیں کچھ اس میں احساس تکبر یا غرور کرنے لگیں تو جب یہ کمال ہمیں چاہیے ہوتا اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہم اس کو حاصل نہیں کر باتے ہیں کسی کو اگر اپنی طاقت پر بڑا اطرار ہے وہ تو بڑھاپی کی منزل جو ہم میں سے ہر ایک پر آنی ہے اور کبھی انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ دوسرے اس کا بوجھ اٹھا کر اسے لے کر جائیں تو کیا وہ جو قوت جوانی میں تھی اسے واپس پلٹا سکتا ہے نہیں پلٹا سکتا تو اگر اس کی اپنی جانب سے ایک کمال ہوتا تو اس میں اطاقت ہوتی کہ اسے پلٹا سکیں پتہ چلا اس کمال میں بھی وہ فقیر ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا وہ محتاج اللہ سبحانہ وتعالی کا اس کی مثال فقط ایسی ہے کہ اگر کوئی مرر میں دیکھ رہا ہو اور بڑا خوبصورت کوئی شخص ہو رہا ہو اور مرر جو ہے آئینہ وہ یہ کہنے لگے کہ میں کتنا خوبصورت ہوں اس وقت تو اس سے کیا کہا جائے گا اس سے کہا جائے گا کہ تناب آپ اصل میں حضورت نہیں ایک اکس ہے کسی اور کا کہ جو آپ پہ پڑھ رہا ہے ایک کمال ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا جو اس نے آپ کو کچھ اتا کیا ہوا ہے آپ میں یہ نہیں ہے یہ آپ کا مطلب میں بھی شامل ہوں اس بات بات ہو رہی